اسلام علیکم انفو وید بطر میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو ٹریننگز کے حوالے سے ہیں پریکٹس کے حوالے سے ہے اویرنیس نولیج کے حوالے سے ہے میں نے ایک دن دیکھا ایک اوٹو والا تھا اس کے پاس سامان تھا اس نے آن لوڈنگ کرنی تھی اس کو ایڈریس اور فون نمبر نہیں مل رہا تھا اس کے پاس ٹائپنگ والا سیل فون تھا لیکن اس کا نمبر میس پلیس ہو گیا تھا اب وہ اتنا پریشان تھا بیچارہ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے مائنڈ میں آ رہا تھا اس کے لیکن آپ کے لئے اور میرے لئے یہ کتنا آسان ہے فون بوک میں جاتے ہیں اسی ٹائم سرچ کرتے ہیں یہ نمبر آ گیا اب اس کے لئے کیا تھا اس کو نہیں پتا تھا اس کے لئے یہ پتا نہیں کیا کوئی بہت بڑی اچیفمنٹ تھی تو وہ اتنا پریشان وہ میرے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایکس وائی زی کا نمبر اس میں سے ڈھون دیں میں نے فوراں اس کو ڈھون دیا اور اس کے فیس پہ اتنی ہیپینیس تھی کہ پتا نہیں وہ کدھر بیچارہ فسا ہوا تھا اس کا کام وہ ہو گیا کافی ٹائم سے ویٹ کر رہا تھا میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پریکٹسیز کرتے ہیں جب ہمیں ایک چیز کی ایورنس آ جاتی ہے جب ہمیں ایک چیز کا نالیج آ جاتا ہے تو اس کی وہ چیز ایک ڈی ویلیو ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو ہم اچیو کر لیتے ہیں انسان کی یہ نیچر ہے کہ وہ ہر چیز کو ہر چیز پہ عبور حاصل کرنا چکتا ہے تو اس کے لیے ٹریننگ اور پریکٹسیز پریکٹس سے آپ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا پاورفل بنا دیا ہے اگر وہ کنسسٹنٹ ہو کے کسی بھی چیز کی ٹریننگ اور پریکٹس کرتا رہتا ہے ایک نہ ایک دن اسے وہ اچیو کر لیتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم پریکٹس سے بھاگتے ہیں ٹریننگ سے بھاگتے ہیں ایک چیز بار بار اگر آپ سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں ڈریل ہو جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بار سن لیا نیکس ٹائم ہم ایک چیز دوبارہ سننا چاہتے ہی نہیں اور عمل بھی نہیں کرنا چاہتے بہت بڑے بڑے میں نے سپیکر دیکھے ہیں اور آڈینز کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو میں نے سننا ہے کیا آپ نے اس کو ایمپلیمنٹ کیا ہے نہیں کرتے ہم لوگ تو ایمپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے پریکٹس بہت ضروری ہے جس کو بائک نہیں چلانا آتی اس کے سامنے بائک is everything is just like a plane جس طرح پلین چلانا مشکل ہے اس کے لئے بائک بھی وہی ہے ہاں اگر وہ پریکٹس کر لیں اگر وہ شروع کر دیں تو بائک کے لئے کوئی مشکل نہیں ایسے ہی ہے ہم ہم جب تک کسی کام کو خود سے نہیں کرتے اس کی پریکٹس نہیں کرتے وہ کام ہمیں مشکل لگتا ہے تو آپ ٹریننگ شروع کر دیں آپ سیکھنا شروع کر دیں آپ ایک نہ ایک دن گروہ بن جائیں گے ایکسپرٹ بن جائیں گے تو لرننگ سے کبھی مت بھاگیں جب آپ ایک جگہ پہ سٹک ہوگے knowledge point of view سے یا کسی بھی point of view سے میں کل ہی دیکھ رہا تھا 91 year old ایک آدمی تھا اس نے پی ایچ ڈی ریسنٹ لکھی تو علم کی بڑی پاور ہے آپ کبھی بھی stuck نہ ہو بے حرکت چیزوں کو دنیا ایکسپٹ نہیں کرتی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سٹک ہو جائنا ہے آپ نے گول کے ساتھ اور اس کی پریکٹسیز شروع کر دینی ہے انشاءاللہ آپ وہ اچیو کر لیں گے آج کے لئے اتنا ہی پھر نئی ویڈیو میں آزر ہوں گے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی